بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ مشین کا جو اکثر آپ گھروں کے اندر یہ کھول کے سرویس کرتے ہیں گس کی سیٹنگ بھی دیکھتے ہیں کہ بلکل اوکے ہے اور سمی کی بھی سیٹنگ کلیر ہے اور کیریل کی بھی سیٹنگ کلیر ہے تو اس کے باوجود جو یہ مشین ٹاپ دیتی ہے اور چھوڑ چھوڑ کے سلائی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نال کی سیٹنگ آپ غلط کرتے ہیں اور یہ صفائی کے ٹیمپری ہے جو نال بوکس ہے اس کو آپ غلط طریقے سے اس کو فٹ کرتے ہیں تو اس کی ویسے یہ ٹاپ اکثر دیتی ہے تو یہ آپ لوگ اس چیز پر توجہ لازمی دالیں کہ یہ نال بوکس کی سیٹنگ کس طرح کی جاتی ہے تو آپ نے یہ نال بوکس کو باہر نکالنا ہے اور ذرا سی آپ کی طور اسی لاپروائی کی ویسے یہ غلط لگانے کی ویسے اس کے اندر چال آ جاتی ہے تو آپ نے اس طریقے سے کھول کے یہ سمجھنا ہے کہ یہ نیچے جو کھوری ہوتی ہے کس طرح آپ نے لگانی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پینس نکال کے آپ نے یہ نکالے اور یہ پیچھے یہ غلط لگاوا یہ صفہ کرنے کے باوجود آپ یہ جب لگاتے ہیں کھوریاں اس کے اندر آ جاتی ہے اس چال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت چال آ گئی ہے تو یہ غلط الٹا لگاوا ہے اس کی ویسے یہ چال بہت آ گئی ہے تو آپ نے یہ چال کو کس طرح سیٹ کرنا ہے یہ آپ نے واپس کھولنا یہ کمانی الٹی لگنے کی ویسے یہ فالٹ آیا تو آپ نے یہ شٹل بوکس نکال کے آپ نے اس طریقے سے کھول کے اس کو سیدھا کرنا ہے اور جس کی وجہ سے یہ چال بند ہوگی زیادہ تر اکثر غلطی سے ہو جاتا ہے کیونکہ قابل ٹیم بات دھولتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اُلتا لگاوا ہے یہ اُلتا حصہ لگاوا ہے اب یہ آپ نے صفحہ کر کے اس کو لگانا ہے کس طریقے سے وہ آپ نے توجہ سے دیکھنا ہے کہ یہ صحیح طریقہ کیا ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے یہ شٹل کو کلیر کرا اور یہ کھوری ہوتی ہے یہ اُلتی لگنے کی ویسے یہ چال پیدا ہونے کی ویسے یہ مشین تاب دیتی ہے تو اس کو لازمی یہ مشین کا مین حصہ ہے اس کو آپ نے بہت توجہ ڈالنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اُلتا لگنے کی ویسے یہ مشین دھاگا بھی پھسائے گی اس سائٹ اور چال بھی آنے کی ویسے تاب دے گی تو آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ڈھالیں ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ڈھالیں اس طریقے سے آپ نے اوپر رکھنی ہے تو یہ آپ نے اس طریقے سے لازمی اس پر توجہ ڈالی ہے کیونکہ یہ مشین کا مین حصہ ہے اور اگر یہ آپ نے کلیر اور صحیح لگایا تو انشاءاللہ کبھی تاپ کی شکایت نہیں آئے گی اور یہ چال اس میں ہوگی نہیں تو یہ تاپ دے گی نہیں تو آپ نے اس کو اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے تو آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شٹل وغیرہ آپ نے کلیر کر دیا کیونکہ یہ اس کے اندر غلطی سے آپ الٹا لگانے کی ویسے یہ تاپ دیتی ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ شٹل بوکس کو لگانا ہے یہ مین جگہ ہے اس کو آپ نے کلیر کرنی ہے یہ شٹل کو آپ نے ساف سترا کرنا اور اس طریقے سے لگا کے آپ نے اس مشین کے اندر فٹ کرنا یہ اگرے ہیں آپ رمہ ہوگی اور یہ چال بھی بند ہوگئی پہلے اولٹا لگنے کی ویسے چال تھی تو تاپ دے رہی تھی ابھی آپ کا یہ نال بوکس کلیر ہوگیا ابھی آپ نے مشین کے اندر اس طریقے سے فٹ کرنا اور اس کو بھی یاد رہا ہے یہ جب آپ کسائی کریں تو اس کی چالیں لازمی چیک کرا کریں جو دھاگا موف کریں تو اس کی ویسے یہ سیٹنگ کلیر آئے یہ آپ نے دونوں سکرو مضبوطی سے کسنے اس طریقے سے آپ یہ دونوں پینچ کسنے کے بعد آپ نے اس کو سیٹ کرنا ہے اور یہ آپ کے یہ کھری جو الٹی لگنے کی ویسے تاپ ہو رہا تھا اس کی اب یہ فال کو اس نے آپ نے کلیر کر دیا تو یہ آپ نے لازمی اس پہ توجہ ڈالنی ہے اور آپ اسی کی ویسے پریشان ہوگے کاریگروں کے پاس جائیں گے تو آپ کو پیسہ دینا پڑے گا تو یہ آپ نے گھر کے اندر لازمی توجہ ڈالنی ہے یا بوبین کیس آپ نے اس طریقے سے لگا کے چیک کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹائمنگ بلکو کلیر ہے سوئیں بھی ٹیچنگ ہو رہی ہے اور یہ اس طریقے سے اب آپ نے اس کو لازمی چیک کرنا ہے تو یہ چیزوں پہ آپ نے توجہ لازمی ڈالنی ہے ابھی آپ سلائی کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ٹاپ ختم ہو گیا یہ آپ نے یہ کلیر کر دیا ابھی آپ نے دھاگہ ڈال کے سلائی چیک کرنی ہے جو آپ کی یہ مشین میں ٹاپ کا فعل جو پیدا ہوا تھا یہ غلط لگانے کی ویسے تو آپ نے اس پہ توجہ ڈالنی ہے اس طریقے سے کبھی نہ لگائیں تو اس چیز کو آپ نے بڑا توجہ سے دھیان ڈالنی ہے کیونکہ یہ جو نال بوکس ہے یہ مین حصہ ہوتا ہے مشین کا اس کے اندر اگر زنگ آ جائے یا ٹیمنگ آؤٹ ہو جائے تو مشین پوری بگڑ جاتی ہے تو اس کو آپ نے لازمی سمجھنا ہے یہ آپ دیکھیں دھاگہ بلکل کلیر نکل رہا اس طریقے سے آپ نے یہ سیٹ کرنی ہے چینل پہ نہ ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل آپ کا فعل نکل چکا ہے اس طریقے سے آپ نے اس نال شٹل کو اوکے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ہر پائن اور ہر طریقہ سمجھائیں گے کہ کس طریقے سے کون سا فعل نکلتا ہے اور سمان لگانے کا بھی طریقہ آپ کو سمجھائیں گے کہ نیا سمان کس طریقے سے فٹ کیا جاتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اب تک کے لیے اجازت اللہ